بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سائفر کیس پہ ڈھول بجا رہے تھے کہ بچت ہو گئی ہے لیکن سزائے موت کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے کاروائی بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے گواہ مکمل ہو گئے ہیں دوسری طرف آئی ایس آئی نے جواب دے دیا ہے مطلب یہ وہ والا جواب ہے کہ ہماری طرف سے جواب ہے وہ جواب دے دیا ہے تو اب جواب کون دے گا عدالت سوال پوچھ رہی ہے عدالت کیا سوال پوچھ رہی ہے عدالت تو یہ بھی پوچھ رہی ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ سے بدسلوکی یا بدتمیزی کس نے کی اور کون اس کی وضاحتیں پیش کر رہا ہے ایسے تو حالات پرویز الہی صاحب کی بیگم صاحبہ کے بھی اچھے نہیں تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی معاملہ بنا ہوئے اور وہ پھر کس پر لانتیں بھیج رہی ہیں کس کو ملامت کر رہی ہیں کیا مسئلے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے بہت سی مسائل ہیں کس کو ٹکٹ مل رہا ہے کون کس پارٹی میں جا رہا ہے کس پارٹی کو سیٹیں مل رہی ہیں نہیں ملنی ہے یہ ساری چیزیں تو ہونی ہیں اور اسلامباد میں بلوچ مارچ پر ریاکشن یا بڑا ایکشن صحافی محمد حنیف کا ہے انہوں نے کیا کیا ہے لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ میں پھٹے پڑے ہوئے ہیں اس وقت سب سے بڑی پارٹی جب پی ٹی آئی آؤٹ ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے نون لیگ اور جنہیں بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ بس حکومت ملی کے ملی خاص طور پر اکیس اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور جس دھوم تھام سے واپس آئے اور جس طرح سے وہ پروٹوکل لگا ہوا تھا ہیلیکاپٹر جہاز گاڑییں ریڈ کارپٹ اور سلوٹس اور پتہ نہیں کیا کیا تو لگ رہا تھا کہ بس یہاں سے نکل کے نواز شریف صاحب سیدھے وزیراعظم ہاؤس ہی جائیں گے ویسے وہ وزراء کی جو رہائش گاہیں ہیں وہاں ضرور جاتے رہے ہیں عدالت پر پیشی سے پہلے بھی وہ وہیں چلے جاتے ہیں منسٹرز انکلیو عساق دار صاحب کے پاس ہے نا رہائش وہاں پہ تو وہ وہاں جاتے ہیں آرام فرماتے ہیں چائے وائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اگر جب انہیں عدالت آنا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں لیکن ان میں پھڑے کیا ہیں ویسے تو بڑی مدد سے ہم سنتے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے یعنی مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے ورسز شہباز شریف گروپ ورسز حمزہ گروپ اور یہ ساری کہانی ہم سنتے رہے پھر نون سے شین نکل جائے گی اس طرح کی بھی باتیں ہوئی بہت ساری باتیں ہوتی رہی لیکن پارٹی تو اکٹھی کی اکٹھی ہے اب آ کر جب اقتدار قریب آ گیا ہے یا چلے پہلے سٹیپ پہ یوں کہیں کہ الیکشن قریب آ گئے ہیں تو کچھ جھگڑے ہیں جھگڑے اس طرح سے ہیں کہ کچھ سیٹے ہیں کچھ ظاہر ہے فیورٹ ہرے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں کون کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے نواز شریف صاحب بیم پارٹی چیئرمین ان کی بہت ساری کمیٹمنٹس ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز تو نو ڈاؤٹ نمبر آف سیٹس ہے کہ کتنی سیٹس جیتنی ہیں جتنی زیادہ سیٹس ہوں گی اتنا حکومت بنانے میں آسانی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو بہت سے لوگوں سے وعدے وعید کیوں ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں تو جب تلال چوہدری کے لیے ٹکٹ کی باری آتی ہے تو وہ ان کی تعریفیں تو کرتے ہیں لیکن وہ ٹکٹ کہیں اور جانے کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب ایک پارٹی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب دوسری پارٹی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں ٹکٹ بارنے کی باری آئے تو اتا تارڑ کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کی انٹری کیسے ہوگی وہاں پہ جو پہلے سے ایم این اے ہیں ان کا کیا بنے گا اور بہت سے حلقوں میں اس طرح کے مسائل ہوں گے ابھی تو جو ہی نواز شریف صاحب جو ایک پلان بن رہا تھا یا یوں کہیں کہ جو سیاسی کمٹمنٹ ہو رہی تھی سیاسی اتحاد کی آئی پی پی کے ساتھ جب اس طرف آئیں گے اور نواز شریف صاحب اس کے لیے کچھ سیڈز کا اعلان کریں گے تو پھر جھگڑا بنے گا پھر کچھ لوگ ناراض ہوں گے جو پارٹی میں ہوں گے جن لوگوں نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے یہ سارے مسائل ہوں گے شہباز شریف صاحب بظاہر تو خاموش خاموش سے رہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی باتیں کہیں اور بھی ہوتی ہیں مطلب وہ جس زمانے میں اس کو گوڈ کاب بیٹ کاب بھی کہتے تھے جب نواز شریف صاحب کا ہارٹ سٹانس ہوتا تھا تو شہباز شریف صاحب اپنے دوست چودری نصار صاحب کے ساتھ مل کے راتوں کو جا کے ملاقاتیں کرتے تھے کوشش کرتے تھے چیزیں پیچ اپ ہو جائیں معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہیں جھگڑا نہ ہو کو نہ ہو بلکہ کو نہ ہو جائے اور وہ کو ب کو پھیل گئی بادشانہ سائی کی اس طرح کا جو کو ہوتا ہے نا اس سے بچنے کے لیے وہ سارے کام کرتے رہے ہیں اب بھی کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ اصل امیدوار شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے اگر نون لیگ کی باری آتی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو سیڈز پوری مل جاتی ہیں نمبرز پورے ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کسی اور کی بات نہیں مانیں گے بہرحال یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے فورٹی سیون ڈیز باقی ہیں اور پھر الیکشن ہونا ہے آٹھ فروری والا اگر اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ آئی تو بظاہر اس میں کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے چیف جسس صاحب اس کو پتھر پر لکیر ڈیکلیئر کرتے ہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی سرگرمیاں باقی بھی چل رہی ہیں میں نے گزشتہ ویلاغ میں بھی ذکر کیا تھا آصف زداری صاحب نے جو ایک چھکا مارا ہے فیصل وارڈا کے ساتھ اپنی تصویر لگا کے بڑی خوبصورت سی تصویر ہے اور جو میسج تھا وہ پہنچ گیا ہوا ہے اچھا اور اس کے ریزلٹس بھی آنے شروع ہو جائیں گے لیکن ابھی بہت سارا وقت باقی ہے بہت سارے پریکٹیکل سٹیپس باقی ہیں توڑ پھوڑ جا رہی ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا ہے پی ٹی آئی کے سابق جو نور عالم خان صاحب ہیں وہ جمعیت علماء اسلام میں چلے گئے ہیں ظاہر ہے کے پی میں ایک اچھی پوزیشن ہے کے پی میں بلوچستان میں وہاں مختلف صورتحال بھی ہوگی ایم کیو ایم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا ابھی تک سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ اچھا یہاں بھی وہی مسئلہ آئے گا کہ اگر نون لیگ نے ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر دیا ہے تو ظاہر ہے پھر سیٹ ایم کیو ایم زیادہ شیئر بانگے گی نا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے بڑے پور امید ہے ان کے لوگ کے وہ کم از کم آٹھ سیٹیں کم از کم آٹھ سیٹیں کراچی سے جیت لیں گے تو اگر وہ کراچی سے آٹھ اور وہ کم از کم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں زیادہ کیوں نے امید ہے تو اگر اتنا بڑا نمبر وہ لے جائیں گے پیپلز پارٹی والے لے جائیں گے تو پھر باقی کہاں ہوں گے اور پھر پیپلز پارٹی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن خاصی مستحقم ہو جائے گی باقی سندھ کی جو سیٹس ہیں ان میں تو آپ کو پتہ ہے ان کا نمبر اچھا ہوتا ہی ہے تو وہاں پر یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف صورتحال ظاہر ہے ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ نا احتجاج اور ساری چیزیں خصوصا بلوچستان ہم بلوچستان کی سیاست پہ تو بہت بات کرتے ہیں لیکن وہاں پر اور بھی تو مسئلے ہیں انسرجنسی کا مسئلہ ہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے وہاں پہ مزدوروں کو اور ہمارے سپاہیوں کو فوجیوں کو پولیس والوں کو دہشتگردی کا سامنا رہتا ہے مختلف گروپس ہیں جس میں بیلے بھی ہے ٹی ٹی پی بھی ہے اور دیگر مسائل ہیں وہ سب دہشتگردی کا شکار تو پاکستانی ہوتے ہیں وہ چاہے پنجاب سے گئے ہوئے مزدور ہیں چاہے وہ کوئی سندھ کا فوجی ہے چاہے بلوچستان کا اپنا شہری ہے وہ سب لوگ ہو رہے ہیں تو ان کا احتجاج بھی تھا مسئلہ پر بڑا دیرینہ مسئلہ ہے مجھے تو بار بار خیال آتا ہے کہ وہ مسئلہ کے چیئرمن پتہ نہیں کہاں ہیں کون ہیں کہاں ہیں یہ بھی نہیں پتا چلتا اب تو تو ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں ان کا جو احتجاج ہوا گزشتہ دنوں اسلامباد میں اور اسلامباد میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ظاہر ہے بہت برا سلوک تھا ہم اس پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن اس میں پریکٹیکلی بڑا سٹیپ جو ہے معروف صحافی محمد حنیف نے لیا ہے انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے جو انہیں ملاوا تھا ستارہ امتیاز وہ واپس کرنے کا اعلان کیا ہے اچھا شائر عدی صحافی یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے احتجاج کا طریقہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈنڈا اٹھا کے پتھر اٹھا کر نہیں بھاگ رہے ہوتے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اگر حکومتی سطح پر ظاہرہ حکومت کے ترجمان ہیں بزراء ہیں جنہوں نے اس دن بھی پریس کانفرنس کی اور انہیں ان احتجاج کرنے والوں کو ڈیکلیئر کیا کہ وہ شہر پسند نہیں ہے تو وہ اس معاملے پر بھی سامنے آئیں بات کریں لوگوں کو اعتماد ملیں پرسنوں جب ہماری بیٹھک میں افتخار صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو اعتماد ملیں اور انہیں بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا سلویشن کیا اصل میں تو سلویشن بتائیں مسئلہ حل ہونا چاہیے وہ معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے خواتین مطبعہ وہ ممکن ہے جن لوگوں کو وہ بسنگ پرسنز کہہ رہے ہیں جن کے لئے احتجاج کریں ان میں سے کچھ لوگ ہارڈ کور کریمنل ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی لوگ تحسد گرد ہو سکتے ہیں جیسے کہ ارضام لگ رہے ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ سارے ہوں اور اگر جو ہیں بھی اگر ان میں سے کوئی مجرم بھی ہو تو اس کو قانون اور آئین کے مطابق عدالت میں لائیں اس کا کیس چلائیں مطلب وہ وہ ایک نیگٹیو امپریشن جا رہا ہے لوگوں پر اس کا سرہ سر منفی تاثر بن رہا ہے وہ منفی تاثر رکھنا چاہیے لوگوں کو لوگوں کے دکھوں کا مدعوہ ہونا چاہیے لوگوں کے غموں کو ہم نے کم کرنا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے اور یہ حکومت کا ریاست کا کام ہے وہ تو یہ کریں گے عدالتوں میں بھی ظاہر معاملات چل رہے ہیں اور عدالتوں میں ایک بڑا کیس چل رہا ہے سائیفر کیس سائیفر کیس دو دن سے پی ٹی آئی والے شادیانے بجا رہے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ سارا کچھ ختم ہو گیا لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوا وہاں پہ بڑا سپیڈی کام چل رہا ہے اور جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے جج صاحب نے گواہوں پہ جو ان کے بیانات تھے وہ مکمل کرا دیا تو وہ جو سزائے موت والا خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے اچھا وہ اس کیس میں بھی مزید جب تفصیل میں جاتے ہیں تو کوئی ٹلا نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں نون لیگ نے بھی خوب تنقید کر لی مریم ورنگ زیب صاحبہ نے تو ایسی کی تیسی پھیر دیا اس کی ان کے ان کے اگر انہیں لگ رہا ہے برا فیصلہ ہے وہ اس پر اپنا مرضی ہے ان کی وہ جیسے مرضی تنقید کریں لیکن خیر وہ خود بھی عدالتوں میں ہیں ان کے بھی بہت سارے کیسی چاہ رہے ہیں جہاں جہاں انہیں ریلیف میرے رہے ہیں اس پر بھی بہت احتجاج ہوتا ہے دوسری طرف سے اس پر بھی شور مچاہ جاتا ہے بارک یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن عدالتوں کی جب بات کرتے ہیں تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان نے عدلیہ کو دوسرا کرپٹرین ادارہ قرار دی ہے جس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بڑے ناراض ہیں اچھا ظاہر ہے وہ تو اس بات پر ناراض ہیں کہ کیوں کا ہے لیکن سرو ہو سکتا ہے وہ نمبر ون پر بھی آ جاتا اچھا انہوں نے اس کے جواب انہوں نے نوٹس کر دیئے انہوں نے کہا کہ آئیں بتائیں کیوں آئیں اس کا ثبوت دیں اچھا یہ پرسیپشن بیسٹ ہے اور پرسیپشن بیسٹ لوگوں کی آرہا پر ہے اس کے مطابق وہ سروے ہوتا ہے اور اس میں بتا دیتے ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی جب سب لوگوں کو کرپ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا کسی کو کہ ٹھیک ہے ریمارکس میں ہے نا اسی طرح یہ بھی ہے اچھا ویسے میں یاد کراتا جاؤں کہ جب ہماری عدلیہ کو 130 وٹ 149 ڈیکلیئر کیا تھا ایک عالمی فورم کی طرف سے تب بھی یہ مسئلہ ہوا تھا اور چیف جسٹس پاکستان نے اس پر اتراز کیا تھا اور ایک چٹھی ایسی دو نمبر قسم کے لکھوا دی تھی کہ جناب یہ نہیں ہے وہ انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا کہا نہیں جی یہ ایسے ہی ہے آپ کا یہی نمبر آتا ہے تو ہماری عدلیہ کا جو رول ہے انہوں نے کہا جی ہماری عدالت میں سے بتائیں کون ہے حضور کون کون کہاں کہاں نہیں ہے وہ جو ٹرکوں والی سرکار کی باتیں ہو رہی تھی وہ جج ہیں وہ اور تو کوئی نہیں ہے اور اسپیشلی لوڑ جوڈیشری میں جو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم ہر روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ہماری اعلی عدلیوں میں بھی اعلی عدالتوں میں بھی جو تشریح جس طرح سے کی جاتی ہے قانون کی اور ری رائٹ کر دیا جاتا ہے یہ ہم نے سامنے دیکھا ہوا ہے وہ دسیم حسن شاہ صاحب کا انٹریو کہ ہم نے دباؤ پر وہ فانسی دے دی وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو اس میں اتنا پریشانی کی بات مجھے تو نہیں سمجھا رہی کیوں جج صاحب اتنا انہوں نے سیریس لے لیا حالانکہ وہ نہ لیتے تو یہ روٹین کی بات تھی لیکن اب اگر وہ ثابت ہونے پر آ جائے گا تو پھر میرا خیال ہے زیادہ بدنامی والی بات ہوگی بہرحال جج صاحب کی مرضی جج صاحب اس کو کیس کو لے کے چل سکتے ہیں اور وہاں پر تو ایک آڈیو لیکس کا کیس بھی چار رہا ہے عدالت میں کہ یہ بتائے کہاں سے آئی ہیں آڈیو لیکس ریلیز کہاں سے ہوتی ہے اصل میں بشرا بی بی کا ویسے تو بشرا بی بی کی اور بھی آڈیو لیکس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے بھی وہ جو تحائف کے حوالے سے کہ خبردار آئندہ سے نہیں آنا تصویر کیوں بنائی یہ ساری چیزیں وہ بھی ہے جس پہ انہوں نے کبھی اس کی فرانزک نہیں مانگی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں اب عدالت میں یہ جو لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ ان کی آئی تھی گفتگو ان کی طرف سے تو جواب ہے تو اب عدالت نے آئی بی کی ڈیوٹی لگائی ہے ظاہر حکومت کی تو ڈیوٹی ہوگی کہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کس نے ریلیز کیا ہے اور پھر اس سے آگے چلے گی بات نو ڈاؤٹ یہ اللیگل ٹیپنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے اس میں جو جرم پکڑا جائے اگر کوئی تو وہ بجائے اس کے کہ ہم جرم پر پوچھیں کہ یہ جرم کیوں ہوا ہے اور یہ کس نے کیا ہے اور یہ جو کرنے والے ظاہرہ اس میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کون کر رہا ہے ان کو پکڑنے کے بجائے ہم یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ آڈیو آئی کیوں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جرم پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا اور جبکہ ہمارے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ آئی ایس آئی ٹیپ کرتی ہے فون یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہے اس لیے ہم نہیں ہیں تو اب اگر وہ ہم جو تھے عمران خان صاحب خود اور ان کی فیملی وہ سارا ٹبر چور والا جو نعرہ وہ دوسروں کے لیے لگاتے تھے اگر ان کے اپنے لوگ نکل آئے ہیں تو یا رو اس کے جواب دینا چاہیے اصل میں تو ان کو پکڑ کے پوچھیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے تو ان کو بلائیں بیک اینڈ پر یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ کس نے کیا لیکن پہلے ان کو تو بلا کر پوچھیں انہیں پوچھے کوئی نہیں جا رہا ہاں یہ ہے کہ یہ آئی کہاں سے آوڈیو چلیں اس طرح بھی چلنا ہے تو چلتا جائے گا تو معاملہ تو پھر یہ بھی چل رہا ہے کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی وہ جو ویڈیو ان کا ویڈیو بیان آیا تھا پھر ایک آوڈیو بھی آئی تھی جس میں بچوں کے رونے کی باتیں تھی تو اس پر کیس چل رہا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کون ہے تو خاجہ عاصف صاحب سامنے آئے ہیں چونکہ اس پر کچھ لوگوں نے خاجہ عاصف صاحب پر بھی الزام لگایا عثمان ڈار صاحب نے بھی ان کی فیملی نے بھی زہرہ سب سے آسان الزام انہی پر لگانا تھا اور وہ چونکہ اس کیس میں انوالڈ نہیں ہے تو انہوں نے بڑا کھل کے ان کا آج کا بھی جو ٹویٹ ہے انہوں نے بڑا کلیر کٹ کر دیا خاجہ عاصف صاحب کا ٹویٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس وہ جناب جسٹس اتر من اللہ صاحب سے مخاتب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار آپ جو ریمارکس آ رہے ہیں خیر اتر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیئے ہیں خاجہ اس میں عثمان ڈار صاحب کے بارے میں اس پر خاجہ عاصف صاحب کا ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ الزام ان پر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اب سارے ریکارڈ موجود ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے باقی ساری چیزیں ہیں تو آپ کو نکال لیں اور دیکھ لیں کس نے کیا ہے مطلب وہ اپنی صفائی دے رہے ہیں اور اچھی بات ہے اگر خاجہ عاصف صاحب کو ایک موقع ملا ہے ایک سیاسی لیڈر ہے اور وہاں پر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو اگر ان پر یہ الزام آ رہا ہے تو وہ اپنی صفائی دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور عدالت کو چاہیے کہ اس کو چیک کریں میں پہلے بھی کر چکا ہوں میرے سابسی انتہائی ناقابل قبول حرکت ہے انتہائی واہیات حرکت ہے کہ آپ نے اگر عثمان ڈار کے بھائی کو پکڑنا ہے تو آپ ان کے گھر کے دروازے توڑیں اور خواتین کے ساتھ بتمیزی ہوئے یہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ آج جو عثمان ڈار کے ساتھ ہوگا آج جو جن جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو عثمان ڈار کی جگہ خواجہ آصف ہو سکتے ہیں کل کو ایسا نکمال ہو سکتے ہیں یہ سب کی باری آنی ہے آج روکیں ان چیزوں کو سیٹل کریں ایک دفعہ کے لئے کر لیں اور یہ عثمان ڈار کے ساتھ نہیں آج پرویز علیہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے جو بیان دیا ہے وہ ویڈیو بھی موجود ہے مارکٹ میں چل رہی ہے جس میں وہ بیچاری رو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں مجھ سے کاغذ چینے گئے اچھا وہ ویڈیو بھی موجود ہے جس میں ایک صاحب ان سے پرس چینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خیر اس پر لانت ملامت جو کر رہی ہیں آج اب وہ تو اس میں چودری شجاعت صاحب کو ظاہر ہے وہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ چودری شجاعت صاحب جو ٹو بی حکومت جو ہے کل کو آنے والی جو حکومت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جو کہ بڑے گوڑی گوڑی چل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے چاہ رہے ہیں تو انہیں ان پر بھی اتراز ہے کہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو محترمہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے بلکل غلط ہے میں سو فیصد آپ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں آپ کے بھائی صرف چودری شجاعت نہیں ہیں آپ کے شوہر نامدار پرویز الہی صاحب جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ خود بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا سارا دور حکومت انہی کا تھا کیونکہ وہ پہلے سپیکر تھے بعد میں وزیراعلا بنے تو اس سارے دور حکومت میں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور میں اس وجہ سے یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے آپ کے ساتھ برا سلوک ہونے والے وہ بالکل غلط ہے صرف یہ بتا رہا ہوں یہ لیسن یا یہ میسج ان کے لیے جو آج طاقت میں ہیں کہ کل کو ان کے ساتھ اگر یہ چیزیں نہ ہو اس کا حل یہی ہے کہ آج اس کو روکیں آج ان مسائل کو روکیں تاکہ اگر الیکشن ہونا ہے تو پرامن ہو وہ فیر ہو اور لوگوں کے ساتھ یہ جو بدسلوکی ہے یہ نہ ہو لوگوں کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دیں پھر جو آتا ہے وہ حکومت بنائے اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کام کریں اور وہ کہتے ہیں نا پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے کاش ہماری کہانی بھی اسی طرح سے ہو کہ پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے شکریہ